اسلام میں واحد دین اسلام جس نے دنیا پہ دھتکار آئے لٹرلی دنیا پہ دھتکار ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نہ تو ایک کفر بھی زندانہ چھوڑتا سمجھے میں آپ کو صحابہ انبیاء کی بات ابھی کروں ہوں کیا ہی کرنی میں لوکل ہیرو کی بات بتایتا ہوں جب پرپس کلیر ہوتا نا تو دنیا آپ پیروں کے نیچے آ رہتی ہے محمد الجناہ رحم اللہ ٹی بی تھی ان کو تیوبر کلوسیس ٹرمینل تیوبر کلوسیس تھی اور سے سننا مل اس کو جب سپیشلی بوئیز عمر with me نائس محمد الجناہ کو جب فاطمہ جناہ نے اپنی کتاب مائی بردر میں لکھا ہوئے سارا کہ اپنی ساری بہن نے ریکارڈی سب کچھ ڈالاوٹ تو ڈالاوٹ بتایا ہوں محمد جناہ کو جب پرچلا کے ٹرمینل تیوبر کلوسیس تھی تو اس وقت لوکل دیسی ڈاکٹروں کے پاس تو لایت تھا نہیں اس وقت انگلینڈ سے جو ڈاکٹر آئے ہوئے تھے ہم کے تو جب ان کو پرچلا کے معاملہ خراب ہو گیا تو ہی سید کہ ہم میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا ہے تو فاطمت جناہ نے کہا کہ بھئیہ کیا کر رہے ہو ویکنہ چاہتے ہو منہ چاہتے ہو آخری ہے اور وہ کہتے آیا نہیں ہوں کہ میں نہیں ہوں کہ یہ مانوٹ بیٹن کا اکٹھا بیٹری شرا پیتے ہیں دونوں یہ رات کو موہ کھول دے گا اور فاطمت جناہ نے دیکھیں مولوی کی بچی نے بات کیا گیا گیا کہتا ہے کہ خودکشی حرام ہے تو دوزق میں سڑے گا ہمیں بتاتے ہیں نا بڑی لیبرل لیفٹس تھی در ایک فتوہ دیا انہوں نے she said دوزخ میں سرنا ہے کیا اگر تُو جان کی نانا کیا تو خودکشی ہے عمل غور سے سنیے گا اس بات کو and he said ہاں بالکل خودکشی ہے پہلا خودکش حملہ ہوا ہے ہمارا he said بالکل ہے خودکشی مگر ایک منہ مرے گا نا اگر اس کو پتہ چل گیا نا تو نو کروڑ مسلمان مارے جائیں گے so میں اور انہوں نے لکھا یہ بڑا بندہ اسے سوچتا ہے کہتے ہیں میرے باللہ کے سامنے جاؤں گا تم کہوں گا کہ بہت ہی بڑا حلال کام کرنے کے لیے ایک حرام کام کرنا پڑا ہے ایک بندہ مارنا پڑا ہے مجھے تاکہ نو کروڑ بندے اور ان کی بچے نہ مر جائیں میں یہ کیس پیار کر رہا ہوں تھا تو وکیلی نا کہتے ہیں میں یہ کیس پیار کیا ہوا ہے in the court of in the big court she writes that he said that in the bigger court I'm going to say that this is the two options I had تو مجھے یہالی option چوز بننے پڑا اور وہ نہیں گئے بھی ڈاکٹر کے پاس اور ماؤنٹ بیٹن کو جب پتہ چلا رہا پتہ چل گیا تھا اس کو جب پتہ فوت ہو گئے ماؤنٹ بیٹن نے آج شام کو ضرور گوگل کرنا ہے ماؤنٹ بیٹن کے الفاظ کیا تھے ریجسٹرڈ ہے نا مائی پاس تو ہیں آپ he said کہ if I had known کہ جناہ کو terminal due a close is تو میں دس سال تک آگٹر خاتا رہتا بات کو ڈلے کرتا رہتا پاکستان نہ بنے دیتا یہاں پہ ابھی ہم پتہ کیا کر رہے ہوتے یہ یہ مجلس کیس کیس کی چلنی ہوتی یہ جو آپ کے موبائل پہ بھی اعظام کی وعد آئی ہے نا باہر سے کسی بھجن کی وعد آ رہی ہوتی یہ اتنا بڑا حسان ہے اس بندے کا ہمارے اوپر ہمیں روڈ سے گزرنا ابھی میں جو آئے ہوں ایک گھنٹہ لیٹ کیوں ہوں کیونکہ روڈ بلوگ تھی جلوس چل رہا تھا وہ جو بارہ روی لیول کا کنٹینیول جلوس ہوتا ہے وہ صدر پورا بلوگ تھا کم از کم دس اور بلوگز ہمیں روز ملتے ہیں کیونکہ پھر کسی مندر کی آگے کوئی اور مسئلہ ہوا ہوتا پھر جیاسے ایک بندے نے آج کشاب میں گولی مالی تھا روز کچھ دس بارہ بندے مفت میں ایسے مر رہے ہوتے کہ تم نے ہمارے بھگوان کو یہ کہا دیا تم اچھوٹ ہمارے مندر کے آگے سے ایسے گزر گئے ہو سو آن سو فورت بیراکرسی میں آدھے سے زیادہ پنڈیت ہونے تھے اور کچھ کچھ جو ہے نا وہ مسلمان لیٹرلی کچھ مسلمان اور ہم پتہ کیا لڑائیوں کر رہے ہوتے تھے پیار آنا شروع ہو گئے نا آپ کا نواز شریف عمران خان کے پر کیونکہ آپ سوچیں کہ اس تک کیا پکچر ہوتی ہمارے سامنے کیا کیا معاملات ہونے تھے یہ بڑے بندے آگے کی سوچتے ہوتے سو وارڈیڈی ڈو ہی سیڈ میرا پرپس میری لائیف سے بڑا ہے اگر اس کا پرپس اس کی لائیف سے بڑا نہ ہوتا تو اپنی جان بچا لیتا چونکہ اس کا پرپس اس کی لائیو سے بڑا تھا تو اس نے کہا جتنی ورح جانے بھی جاتی ہیں جائیں پرپس ویژن ایک ہی بات ہے پرپس جب بڑا ہو جاتا ہے آپ کو اپنی لائیف سے آپ کو اپنے لائیف کی فکر نہیں لیتی جب آپ کو اپنے لائیف کی فکر نہیں لیتی جو بندہ اپنے لائیف کی فکر میں لگ رہتا ہے وہ پھر لینے والا سیلفش بندہ اور لوگ اس سے دور بھاقہ رہے ہوتے بہت آسان کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں محمد علی جناس صاحب کی مثال تو بہت چھوٹی ہے عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہد کی لڑائی میں شہید ہوئے اہد کی لڑائی میں غور سے سنیے گا اس بات کو عبداللہ بن حرام کون ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد ٹھیک ہے عبداللہ بن حرام اور جابر بن عبداللہ جو تھے نا کیونکہ جابر کی بہنیں بہت زیادہ تھی تو ایک اکلوتے بیٹے تھے اور خاتون خواتی اور بھی زیادہ تھی گھر میں کیونکہ عبداللہ بن حرام کی والدہ بھی زندہ ہے تو دونوں آپس میں کرے نکالتے تھے کہ ہم دونوں اکٹھے جہاں پر نہیں جا سکتے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو کرہ نکلتا تھا اور بدر میں جابر بن عبداللہ کا نکل آیا اور اہد میں عبداللہ بن حرام کا نکل آیا یہاں عبداللہ بن حرام اینڈیڈ آب ان قضو اہد یہ واقعے کے اوپر میں بات ختم کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہوا ہے پرپس کلیر ہون اچھے آپ کا اہد کی رائی سب کو پتا ہے کیسے گئی بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہمارا اور سب سے بہت نقصان کیا ہوا نبی علیہ السلام کے اوپر ڈریکٹ فیزیکل تشدد کیا گیا ان کے دانوں باری چھہید ہو گئے سر پہ میخیں اندر گز گئی تھی وہ جو ہلمٹ ہے نا اس کی میخیں اندر گئی کیونکہ وہ پیچھے گڑے میں گرے تھے سو مچ لاس کہ سوگ میں لوگ بھائر ویٹ کر رہے تھے کہ کون بچا ہے کون نہیں بچا اور عبداللہ بن حرام کی والدہ اور ہر بندہ یہ سوڑا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان بچوائے میرے بیٹے نے کیوں نہیں پرٹیکشن کی ہر بندے کو اندر سے یہ گھوستہ تھا کہ میرا بچہ گیا کیسے تھا نبی علیہ السلام کو نقصان ہو گیا تھا سو جابر بن عبداللہ کی والدہ گادی عبداللہ بن حرام کی والدہ نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میرے بچے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا ہم تو خالی محمد علی جناہ کے حسان کے اتار دیں تو بڑی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ورہ سے دین بچ گیا ہمارا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ورہ سے ہم مرنے کے بعد دیکھیں محمد علی جناہ نے پاکستاناں نہ بنایا ہوتا ٹھیک ہے دنیا میں بہت نقصان ہوتا اور واقعی بہت ہی بڑا محسینہ مدھا مگر ان لوگوں کے لئے سے مرنے کے بعد جن نقصان ہو گیا نا وہ بچ گیا ہم اور سنیں یہ ہوا کیا کہ واقعہ اتنا دیپ ہے نا کہ میں پورا سنائیں نہیں سکتا جب بھی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اوہ ام عبداللہ تمہیں بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا کیا تو انہیں نے کہا مجھے بتائیں تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب تمہارے بیٹے کو فیٹل گلو لگی نا اور ہوا کیا تھا ان کے ساتھ سن لیں پیچھے سے نا ایک بندے نے ان کے کندے پر تلوام آئی اور باغو اتر کے لٹک گیا اور بار بار راستے میں آ رہا تھا تو انہوں نے باغو اکھیر دیا اپنا کہ میں یہ تنگ کر رہا ہے مجھے تو افواہ اڑی اس وقت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہیر ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا اب دیکھیں پرپس کلیر ہونا تو کتنی آسان ہو رہے دیا لائف شخصیت پرستی نہیں اللہ پرستی کرتے تھے صاحبی انہوں نے کہا جیسی خبر ہو رہی اب اس سے بڑی بری خبر کوئی تھی کسی مسلمان کے لئے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں نہ صرف یہ بلکہ سپیسلال بھی شہید ہو گئے نہ وہی ہیں سپیسلال تو ہم جنگ تو ہاری ہار گئے ہم کہانی ختم ہو گئی نبی شہید ہو گئے ہمارا مگر ان کے پرپس ان کی ٹریننگ اتنی کلیر تھی اب کام ہمارے ذمہ آگئے ہیں نبی تو ایسے شہید ہی نہیں ہوتا جب تک کام نہ پورا کریں اتنی کلیرٹی تھی ان لوگوں کے پاس کہ بین کرنے کی بجائے انہوں نے مشل اور اونچی کر دی ورنہ کیا ہوتا لوگ اپنی مشل بجھا دیتے ہیں بچہ مہرگی ہمارا ان کے کانسیپس اس لیول پر نبی علیہ السلام کیلئے کر چکے کہ افواہ اڑھنے کی بجائے ان کو دی میوٹیویٹ کرتی اور مشکل کام کرنا ہے آپ نے اور بڑے کام کریں گے بہرحال نہیں بچے وہ جب ان کی وہ بلو سے ہو جب نبی علیہ السلام نے شاہد سرمایا ہے کہ اوہ میں عبداللہ جب تیرے بچے کو یہ لگی نہ تلوار اور جب اس کی روح نکلنی تھی تو بغیر کسی فرشتے کے بغیر کسی فرشتے کے اللہ سبحانہ وتعالی خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا کہ اوہ عبداللہ کیا چاہتا ہے تو یہ جبرائیل امین نہیں آئے دیکھ اللہ تعالی ایک انسان سے نبی نہیں ہے عبداللہ بن نام نبی نہیں ہے یہ وحی نہیں ہو رہی ہے یہ فرشتہ نہیں آرہا بیچ میں ٹرینسلیشن کے لیے یا کنوینس کے لیے اللہ تعالی خود ایک انسان سے بات کریں اور وہ بندہ جواب بھی دے رہے ہیں آپ میں آگا بتاتا ہوں پرپس جس کا سیٹ ہوتا ہے تو وہ اس موقع پر کیسے ریاکشن دیتا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے نے آگے سے کیا کہا پھرے ہیں جب اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے اب اللہ کے بعد کیا کس نے پوچھنا ہے آپ خود سوچیں آپ اپنی اپنی زندگی کا محسرہ خود کریں کہ ابھی آپ کو ایک گونی لگے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے دل سے کیا وال نکلے گی زیادہ سے زیادہ یہ نکلے گا ہائے اللہ میں مر گئی میں مر گیا کوئی ہسپتال لے کے جاؤ یا میرے بچے میں آپ کو سچا واقعہ سنا ہوں میرے چھوٹے بھائی کو مائگرینز کا کسٹر ہیڈکس ہیں تو بہت میسیب اٹیک ہوتا ہے تو اس کو جو دوائی دی رہتی ہے اس دوائی کے باتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس دوائی کا ویڈرال ہوتا ہے اس میں اس کو پینک اٹیک ہوتا ہے تو ایک دھوائی وہ ادھر ہی کاجازم انٹرنیشنل ہسپٹل کے پاس ہی ڈیوو کے اس سٹیشن پاس تھا تو وہ وہاں پہ اس کو اٹیک ہو گیا تو ایک لڑکے نے مجھے مجھے کال آئی کہ آپ کے بھائی کو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں تو میرے پہ تو وجلی گری تو میں گاڑی جیسے ہی تیسے کر کے پہنچا تو ہسپتال میں تو میرا بھائی جو تھا نا وہ بول رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا اور میں نے ڈاکٹر کو دیکھا پھر میں نے اس کے وائٹلز دیکھی تو وائٹلز ٹھیک تھے اس کا بلڈ پیشن بھی ٹھیک تھا اس کا آرٹریر ٹھیک تھا تو میں نے اسے ڈاکٹر سے کہا کہ اسی چیز تو ٹھیک آ رہی ہے اس سے وائٹلز ٹھیک ہیں اس کو پینک اٹیک ہو رہا ہے میں نے ایک ٹھیک ہے اس کو پینک اٹیک ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ اسوہ اسوہ لگا اسوہ اس کی بیٹی کا نام ہے تو میں نے اس کو دیکھا کہ اب اسے کیسے سمجھاؤں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے اس کو یہ تھوڑی کہا اوہ تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جا رہا اس کو پینے کا ٹھیک ہو اسے کیسے پچھلے گا تو میں نے کہا فکر نے کہا رہا اسوہ اسے کینے کیر آف اسوہ کے کیا کام باپ ہیں میں ہو نہ ہوئی ظاہرہ آپ اس کو اس کی لیول پر ٹریٹ کرتے ہیں مگر انسان کا پرپل اس وقت نکلتا ہے کہ جب موسٹ ونڈرئی بل ہوتا ہے وہ یہ پرپل اور لائف آپ کے سامنے آتی ہے اور میں اس کو کئی جا رہا اس کو پکڑا ہوں میں نے اپنے جپی ڈال کے بھائی کو کان میں سے بول رہا ہوں کہ اسپطال پورا سن رہا ہے تو میں کیا اس کو ڈال آمچوں کروں کہ اس وقت اس وقت ہے دیکھ لیا دیکھ لیا آپ اثرٹیوٹ کرتے ہیں نا پیشنٹ کو تاکہ اس کو پتا کانفیڈنس سے بات ہو یہ صحیح کہہ رہا ہے اب عبداللہ بن حرام کے ساتھ راؤنڈ باؤٹ اسی لیول میں واقعہ ہو رہا افکورس ایکسٹریم لیول پہ امنٹ ڈیتھ ہے میں نے آپ کے اس لئے کہ جب گولی لگے گی نا مجھے آگے سے یا فرنٹ سے تو مجھے کوئی بچائے کی آواز ہی آئے گی کدھر ہو کوئی ایمبولنس نہیں وہ اس کو بلاو پولیس کو یا ایمبولنس کو ہسپتال لے کے جاؤ عبداللہ بن حرام کے بارے میں نبو علیہ السلام نے ڈریکلی شاہد فرمایا کہ او ام عبداللہ میں ترے بتاتا ہوں تیرے بیٹے نے اللہ سے کیا کہا جب اللہ نے اس سے پوچھا نا کہ عبداللہ کیا چاہتا ہے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا یہ دوبارہ ہو جیسے مجھے مارا گیا ہے مجھے دوبارہ مارا ہے سے کئیس بندے کے باہر میں بات ہو رہی ہے جو کررے نکال کیا ہے میری بچیوں کا یار بیٹا تو اکیلہ رہ گیا اس کی آٹھ اسوا اس کی بھی گھر پہ ہیں آٹھ بیٹی ہیں نا ان کی دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے یا اللہ میرے بچے پیچھے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ یہ دوبارہ مار مجھے ایسی کیونکہ آج میرے پر چل ہے کہ ریالٹی آف لائف ہے کیا جب اللہ تعالی مرنے کے بعد ملتے ہیں تو پچلتا ہے کہ اتنی سی اوقات ہی دنیا کی مرنا تو سب نے تو مجھے یہ والی سیٹسٹیکشن چاہیے کہ میں نے وہ چیز میں دیکھ لی کہ جس کی ورس میں دنیا میں وہی نبیر اسلام نے ہمیں جو پوئی نقش نگاری کی تھی کیسے میرے سم نے آیاں ہوئی ابھی age چاہے پیسوں کی کون میں فس گیا ہے چاہے پیسوں کی کون میں فستا ہے چاہے خوبصورتی میں چاہے شادیوں میں چاہے سکولوں میں چاہے بڑے گھروں میں دنیا کے کسی بھی کون میں فس گیا ہے وہ بندہ کیسے بھی موقع کے اوپر آپ اس کو کامو کر سکتے ہیں جنسوں سے کیا رOMAN کیوں سے اور میں بتا رہا ہوں میں محمد الجناہ کی اگزیمپل کیوں دیئے کہ آپ کو کہیں یہ نہ لگے کہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن لے کے بیٹھ دو یہ کوئی نبی تو نہیں تھے یہ کوئی صحابی تو نہیں تھے کبھی زندگی میں ملجین نہیں گئے آپ ان سے اس لیول کی اگر کلیریٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہم تو ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہیں اس کے اوپر آسمان میں فرشتے اس وقت پتہ آپ کو نبیل اسلام نے کہا جب اللہ کی بات ہوتی ہے دو مسلمان ہی کٹھے ہونے تو ان کے اوپر فرشتے کٹھے کوئی چکر لگا رہے ہوتے ہیں عیسیٰ کو پتہ بھی اوپر کیا چل رہے ہیں یہ عام سے مجلس ہو رہی ہے سو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سینٹر ٹیبل کے اوپر بچوں کا سیرٹونن ہم نے کسی پیسے والی پیسے والا شکل والی شکل والا ہیمسنوں آدمی خوبصورت عورت کوئی باپ کوئی باپ کوئی باپ اپنے مو سے غلط باپ نے بچے سے کرتا ہی نہیں مگر پھر بھی بچے غلط بڑھ رہے بڑھ رہے کیوں کیونکہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اصلی کام تو پیسے بنا گئے ورنہ ابو جی گھر میں ہوتے ہیں ہر وقت ابو جی سائی عمر مہد کرتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ مال بنانا اصلی کام اور یہ ہے کہ عبداللہ بن حرام سے ریگولر ایک عام سا عبداللہ بن جاتا تھا یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہی نہیں تھے پھر اور جب مسلمان ہوئے تو اسلام بچا کے لے گے تو انڈرسٹین یہ اتنا بڑا معاملہ ہے ایک گھنٹے کے اندر میں زیادہ سے زیادہ یہی کور کر سکوں گا سو آئی ہوپ ایوی بری آئی ہوپ ایوی بری گاد دا بیس کور میں ابھی آیا گیا کور آپ کا انٹریکٹ میں آگیا ہے نا کہ اگر میں نے دنیا کے لیے پرپس بنا دیا نا تو پھر میں نے اسلام سمجھا ہی نہیں میں آپ کو ایک حدیث کا محکم سنا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا کہاں پہ کوئی نیکی کر دی ہم نے تو سب سے پہلے دنت میں اس کے لیے باب اور گھر تعمیر شروع رہتے ہیں پھر اگر اور وہ جائی رکھتے ہیں اپنا مل تو پھر قبر اس کی منور رہنا شروع رہتے ہیں اور اگر پھر بھی جائی رکھتا ہے تو کچھ چھیٹے دنیا میں بھی آ رہتے ہیں یہ تو اوقات ہے دنیا کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار اتنا نیک آدمی کے ساتھ یہ والے واقعات ہو رہے ہیں اور اتنی ساری مخلوقات ہیں جن کی گنتی کوئی نہیں ہے ہماری تو گنتی ہے ساتھ رب ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے ہمارا سائز کیا ہے ہماری پہنچ کیا ہے اتنی ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا پرپس سٹ کیا اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے تھرو پر چلے گا پرپس کیا ہے جی پرپس ہمارے تھرو پر چلے گا پرپس اللہ ہی کے تھرو پر چلے گا اور ہم اس کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسٹیبلش نہیں ہوں گے نظر بللہ ہم اللہ کو اس نظام کے اندر استبلش ہوں گے سمپل اب the higher you're going to 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 raise is a totally discussion totally different discussion the basic discussion is what is going to be on the coffee table tomorrow اگر حامل میری lecture دے گا آپ کے بچوں کو تو پھر عبداللہ بن حرام کی باتیں تو نہ کریں اگر نواز شریف عمران خان کی لئے یہی دیکھنی ہے تو پھر عبداللہ بن حرام کی بات نہ کریں کیونکہ اکبال اندب کھا ہے نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے آج آپ کو ایک شیر کا اصلی مطلب جو اکبال نے نکھا تھا سمجھا کے ہمیں کیا بتا رہتا ہے کہ بیٹا سکل لے کے آوگے تو خودی کو کر بلند اتنا پھر دنیا تمہارے تابع ہوگی یہ جملہ نہیں سنا دنیا تمہارے تابع ہوگی ہر بندہ تمہاری جے جے کار کرے گا ہوا میں نے ایسا بننا ہے ایسے سے موٹیویشنل سپیکر رہنے ہیں صرف پاکستان میں دنیا پوری میں اور ساتھ کیا لگتے ہیں اسی لئے اکبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا ان کو شرم نہیں آتی کہ شاہدی کا تو ان کو شکف تھا ہی نہیں ان کو دین میں نہیں پہنچا اور لوگوں کیسے راہ پہ لے گئے ایسے ایسے مطلب ہاویا کے لوکل جو سینٹر پلوٹ کے اونر رہو گے وہ دنیا میں ایسے سے باتے کرتے ہیں کہ پیسے سے نا پہنگے انسانی اوقات کو سو آسان رکے آپ کو بتا دیئے کہ بچوں کے سامنے گھر میں پیسوں کے مسائل میں ڈسکس کر رہے ہیں ورنہ وہ ہی سمجھے گا پیسے ہی اسی چیز ہے بچوں کے سامنے پیسوں کے اچھیمنٹ کبھی ڈسکس نہیں کریں کیونکہ وہی کہہ کبھی پیسے ہی اسی چیز ہے اور ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کسی ایک لڑکے لڑکی سے پوچھ لیں کالیج میں ڈگری کیوں کر رہے ہو پیسے کے لیے کر رہا ہوں کسی سے پوچھ لیں کہ وہاں پہ جاب کیوں کر رہے ہو پیسے کے لیے کر رہا ہوں وہاں پہ کیوں کہ اس شہر میں کیوں رہ رہے ہو پیسے کے لیے رہ رہا ہوں کیونکہ اس ٹیبل سے وہ پیسے ہی کتاب اٹھائی نہیں رہی امی یا ابو بس اتنی سی بات ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے یا وہ ٹی وی پہ ہوتی ہے آپ کو محورے کا مطلب سمجھ آگے کہ سینٹر ٹیبلہ کیا مطلب محورے کا مطلب یہ ہے کہ جو ریگولر ڈسکشن ہوتی ٹھیک ہے کسی قسم کی کوئی نیجی گفتگو جو میاں بی بی کی ہوتی ہے وہ بچوں کے سامنے نہیں ہوتی چارل رائی کرنی ہو تو پیسوں میں ڈسکشن کیوں کرتے ہیں ان کے سامنے وہ بھی اکیلے میں کر لیا کریں